موسیقی کہ آج کی یہ پرمسرت تخریب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال مدیر شگوفہ کی ساٹھ سالہ صحافتی عدبی اور تدریسی خدمات کے سلسلے میں منقط کی جا رہی ہے اور مختصر یہ کہ یہ تخریب تین مرحلوں پر مشتمل ہوگی پہلا مرحلہ عدبی جلاس کا ہوگا جس میں تنزو مزا سے بھرپور مضامین آپ سماعت فرمائیں گے اور دوسرا مرحلہ جو آج کی اس محفل کا سب سے اہم ترین مرحلہ ہے وہ ہے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کی تہنیت اور تیسرا جو مرحلہ ہوگا وہ ہوگا تنزو مزا سے بھرپور مزایہ مشاہرے کا تو آئیے بلا کسی تاخیر کے اس عدبی جلاس کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے آج کے موزز مہمان خصوصی آلی جناب نریندر لوتھر صاحب آئی ایس موزف سابق چیف سیکریٹی حکومت آندھرا پردیش سے عدبن گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا مضبون پیش کریں میں خاص طور پہ اس جلسے میں آیا ہوں کیونکہ ہمارے پرانے دوست ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی عدبی خدمات کا اطراف کیا جا رہا ہے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عدیب شاعر اور دوسرے لوگ اپنی عدبی خدمات کا ننڈورہ پیٹ کے چلے جاتے ہیں اور وہ شخص جو پسے پردہ سب سے جتا کام کرتا ہے وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے یعنی دیکھئے آپ کہ لوگ کہتے ہیں کہ پلان شخص نے یا پلان عدیب نے عدب کی بہت خدمت کی ہے یہ میری نظر میں غلط روئیہ ہے غلط نظریہ ہے کیونکہ کوئی عدیب بھی یہ سوچ کے نہیں اٹھتا کہ آج میں نے عدب کی یہ خدمت کرنی ہے وہ خدمت کرنی ہے عدیب ہو شاعر ہو چندوں میں زہنگار ہو کچھ بھی ہو ان کے اندر جو تکلیقی کرب ہوتا ہے ان کی کوشش سے نبتنے کی ہوتی ہے اور اس کے نبتتے وقت یا اس کے بعد جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ ایک خاص چیز بن جاتی ہے لیکن اس کی تشہیر کے لیے ایک وسیلہ چاہیے وہ وسیلہ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ دیدان حضرباد کے لیے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے پچھتے ساٹھ سال سے مہای جا کیا ہے اس لیے یہ این مناسب ہے یہ این مناسب ہے کہ میں ہم ان کی خدمات کو جو بہت اثر سے نظر انداز کی جا رہی ہیں ان کا اطراف کریں اور ان کی جو مناسب تہنیت ہے وہ آج کے جلسک میں ہوگی عدیب شاعر وغیرہ ایک قسم کے پرندے ہیں جو کوئی جھاڑ ہے اس کے شاکھوں پہ پتے ہیں چہنیاں ہیں وہاں بیٹھے ہوئے چہ چہاتے رہتے ہیں اور لوگ سنتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں لیکن اگر وہ جھاڑ اگر وہ درخت نہ ہو تو اس کی شاکھیں نہیں ہوں گی پتے نہیں ہوں گے پھولویا نہیں ہوں گے تو پھر عدیب پچاس سال 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 کوئی خورت نہیں پہتا ہے یعنی ہر چیز گول کردین ہی چاہیے تو اس لئے پچاس سال مجھے معلوم نہیں ہوں گے پچاس سال میں یہاں ہوں گا نہیں ہوں گے کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچاس سال جو انہوں نے خدمات کی ہیں خرشی گفہ کی وہ مناسب تھا کہ ان کی پذیرائی ہو اس لئے میرے لئے ذاتی طور پر بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک اتنا اہم فنکشن اس کا اطمام کیا گیا ہے اور مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے بعد مشاہرہ بھی ہے اس لئے میں نے یہ کہا تھا کہ میں آؤں گا اب جو کچھ کہنا ہے کہ کے اپنی جو ٹیبیوٹ پہ کرنے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس لئے میں بہت بہت آپ کا بہت شکر اگزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ جلسے کی روایات کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے پہلے آکے اپنی بات کرنے کا موقع دیا